تو ہیلو گائز آج کی ویڈیو میں جب آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ٹوکین پوکٹ کا اکاؤنٹ کس طرح create کرنا ہے فرسٹ اوف آل آپ نے پلیئر سٹور سے اس کو ایپ انسٹال کر لینا ہے جیسے آپ open کریں گے پہلی بار اس طرح کا پیج آپ کے سامنے آ جائے گا کچھ سیکنڈ ویٹ کر لیں جب تک ہی start ہو جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا پیج آپ کے سامنے آئے گا آپ کے پاس دو option آ رہے ہیں I have an account no account موٹس ٹھیک ہے مارے پاس کوئی account نہیں ہے تو no account والے option پر آپ نے کلک کر دینا ہے create now جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے پاس اوپر 3 option آ رہے ہیں ڈی ویلٹ ملٹی سیک ویلٹ کے پال ہارڈ ویر ویلٹ اوکے سار آپ نے ڈی ویلٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے فرسٹ والے پر جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے پاس آ رہا ہے set ڈی ویلٹ نیم پاسورٹ ہنٹ اوکے سار تو ہم یہاں پر سیلیکٹ کر لیتے ہیں سیلیکٹ HD ویلٹ نیم اور پاسورٹ وغیرہ دوستو میں نے اوپر دے دیئے HD ویلٹ میں نے نیم دیئے کرپٹو کرنسی پاسورٹ نیچے میں نے لکھ دیئے ایٹ ڈیجٹ کا کم از کم ہونا چاہیے اوکے سار نیچے ہنٹ اوپشنال مطلب کہ آپ کو پاسورٹ بھول جائے تو ہنٹ اوپشنال دے سکتے ہیں وہ تو نیچے یہ term and condition ان کے accept کر لینی ہے اوکے سار create ویلٹ پر کلک کر دینا ہے پاسورٹ cannot empty تو پاسورٹ ایمپٹی میں بھی دوبارہ لکھ دیتا ہوں وہ میں بھول گیا تھا پاسورٹ آپ نے دو بار لکھنا ہے ٹھیک سار ایک بار اوپر ایک بار نیچے repeat کرنا ہے پھر create ویلٹ پر کلک کر دیں یہ دیکھ سکتے ہیں ان کی آپ information وغیرہ read بھی کر سکتے ہیں read کرنے کے بعد نیچے understood پر کلک کر دینا ہے جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے یہ تینوں آپ نے accept کر لینی ہے accept کرنے کے بعد next step پر کلک کر دینا ہے جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے یہ کچھ آپ کے پاس recovery فیراز آ جائیں گے ان کو آپ نے copy کر کے save کر لینا ہے کسی کے ساتھ یہ آپ نے share نہیں کرنا ٹھیک ہے سار نیچے آپ دیکھیں تو ایک option دکھائی دے رہا ہوگا copy secret recovery فیراز ٹھیک ہے complete backup verify it now کے نیچے اس کے اوپر کلک جیسے کریں گے یہاں آپ نے دینوں accept کر لینے اور confirm پر کلک کر دینا ہے آپ کے copy ہو جائیں گے اب کسی بھی جگہ پر جا کر آپ نے save کر لینا ہے موبائل فون میں میں اپنے جا کر save کر لیتا ہوں تو میں نے save کر لینا ہے موبائل فون میں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ کو ترطیب نظر آ رہی ہے اسی ترطیب کے ساتھ آگے آپ نے بتانے ہوں گے نیچے complete backup verify it now پر کلک کریں جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے اب آپ کو دکھا رہا ہے recovery فیراز بھی نیچے اب آپ نے کیا کرنا ہے وہاں سے دیکھنا ہے جہاں آپ نے save کی تھے فسٹ والا کون سا تھا سیکنڈ والا کون سا تھا اس طرح آپ نے ایک ایک select کرتے جانا ہے میرا جو فسٹ والا تھا وہ supreme تھا سیکنڈ والا جو تھا اس میں father تھا third والا state تھا skate oh sorry state تو اس کو میں cancel کر کے state پر کلک کر دیتا ہوں اور next میں دیکھتا ہوں کون سے ہیں اس طرح میں پورے کو پورے select کر لیتا ہوں تو دوستو میں نے سارے کے سارے select کر لی ہیں نیچے confirm پر کلک کر دینا ہے simple جیسے confirm پر کلک کریں گے اب وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کون کون سے cryptocurrency کے جو wallet ہے وہ create کرنا چاہتے ہیں کچھ already select ہے چھے نیچے اب دیکھیں تو 37 آپ کو دکھا رہا ہے کہ 37 coins کے آپ create کر سکتے ہیں تو فیلال ہم confirm پر کلک کر دیں گے یہ ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں اور نیچے confirm پر اوپر فیلال processing ہو رہی ہے processing جیسے complete ہو جائے تو processing complete ہو چکی نیچے confirm پر کلک کر دینا ہے جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو token pocket کا account ہے وہ create ہو چکا ہے اوکے سار تو اس طرح آپ نے token pocket کا account create کرنا ہے